موسیقی چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدس السابع والخمسونہ یعنی ستاون سبق اور اس سبق کا عنوان ہے اعراب الاسمی اعراب الاسمی ایک مرقب اضافی کنسٹرکشن ہے جس کے معنی بنیں گے اسم کا اعراب اور اس میں پارٹ ون جو ہے اس کا یعنی جز علف یہ ہم پڑھ رہے ہیں تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں مولوی بنستار خان صاحب کہ اسم بالحہاز اعراب کے تین قسم کا ہوتا ہے نمبر ایک مبنی نمبر دو مورب منصرف اور نمبر تین مورب غیر منصرف مبنی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مبنی اس اسم کو کہا جائے گا جس کا آخر حالتوں کے اختلاف سے نہ بدلے اور اس پر کسی عامل کا اثر نہ ہو یہ دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ اسم کا آخر بدلنا حالتوں کے اختلاف سے یہ اعراب کہلاتا ہے اگر اسم کا آخر نہیں بدل رہا حالتوں کے اختلاف سے حالتوں کے اختلاف سے مراد کیا ہے کہ حالت رفع حالت نصب حالت جر تین حالتیں ہیں نا اسم کی ان تین حالتوں میں یعنی حالتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے اسم کا آخر نہیں بدل رہا تو اس کو مبنی کہا جائے گا اور اس پر کسی عامل کا اثر نہ ہو عامل سے مراد ہے گرامر والے کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے جس طرح حروف جارہ ہوتے ہیں یہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو جر دیتے ہیں تو حرف جر جو ہے یہ عامل کہلائے گا ٹھیک ہو گیا اس طرح مضاف کے بعد جو اسم آتا ہے جساں مضاف علیہ کہتے ہیں مضاف علیہ مجرور ہوتا ہے مضاف علیہ کو جر دینے والا کون ہے وہ مضاف ہے اسی طرح فائل ہوتا ہے جملہ فیلیہ میں اور مفہول ہوتا ہے فائل مرفوع ہوتا ہے مفہول مرسوب ہوتا ہے تو فائل کو رفع اور مفہول کو نصب کون دیتا ہے وہ فیل دیتا ہے تو یہ فیل کو عامل کہتے ہیں تو یہ چند باتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے تو مبنی کو ڈیفائن کریں کہ جس کا آخر حالتوں کے اختلاف سے نہ بدلے اور اس پر کسی عامل کا اثر نہ ہو جیسے ایکزمپل دے رہے ہیں جاہا ہاولائی رائیتو ہاولائی قلتو لہاولائی اب یہاں پر ہاولائی ایک اسم استعمال ہوئے ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اسم اشارہ ہے قریب کا جمع مذکر مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ مبنی اسم اشارہ ہے تو جاہا ہاولائی میں ہاولائی اسم اشارہ جو ہے یہ جاہا فیل کے لئے فائل بن رہا ہے تو فائل ہم جانتے ہیں مرفوع ہوتا ہے تو ہاولائی جو کہ مبنی ہے تو اسے ہم یہاں پر محلن مرفوع قرار دیں گے رعائی تو ہاولائی اب رعائی تو فیل اور فائل ہو گیا اور ہاولائی یہاں پر مفرون بھی کی طور پر استعمال ہو رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مفرون بھی جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے تو یہاں پر ہاولائی اسم اشارہ جو ہے وہ محلن منصوب استعمال ہو رہا ہے اور تیسا جملہ جو ہے قلتو لہاولائی اسم ہاولائی حرف جر کی وجہ سے مجرور استعمال ہو رہا ہے اور چونکہ یہ مبنی اسم ہے اس کا آخر بدل نہیں رہا اور اس پر کسی عامل کا اثر بھی نہیں ہو رہا تو اس لیے اس کو مبنی کہا جا رہا ہے تو اس تیسے جملے میں ہاں اولائی کو ہم محلا مجرور کہیں گے امید ہے بات آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی دوسری کیٹیگری جو ہے اسم کی وہ ہے مورب منصرف مورب منصرف کہتے ہیں جس کا آخر حالتوں کے اختلاف سے بدلتا رہے اور اس پر رفع نصب اور جر تنوین کے ساتھ داخل کیے جاتے ہوں آخر بدلے گا اور رفع نصب اور جر تنوین کے ساتھ شو ہوں گے یعنی رفع میں دو پیش نصب میں دو زبر اور جر میں دو زیر ایکزمپنز دیکھ لیں جا رجلن تو رجل کا لفظ ایک مورب منصرف ہے تو یہ رفع میں پیش کے ساتھ آتا ہے تو ہم کہیں گے جا رجلن رجل لفظ جو ہے منصوب زبر کے ساتھ آتا ہے تو مفول بھی بن رہے تو منصوب استعمال ہوئے رائیتو رجلن میں اور قلتو لی رجلن لام جارہ کی وجہ سے رجل کا لفظ جو ہے یہ مجرور ہے اور جر جو ہے مورب منصرف کی وہ زیر کے ساتھ آتی ہے یعنی یہاں پر اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا کہ جر نصب اور رفع واحد اور جمع مقصر مورب منصرف کی واحد اور جمع مقصر مورب منصرف کی پیش کے ساتھ آئے گی رفع نصب زبر کے ساتھ آئے گی اور جر زیر کے ساتھ آئے گی یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھے گا تیسری کٹیگری یا تیسری قسم ہے ایراب کے لحاظ اسم کی وہ ہے مورب غیر منصرف اس کے باتے ہم بتا رہے ہیں کہ جس پر تنوین مطلق لگائی نہ جاتی ہو اس پر تنوین نہیں آنی اور حالت رفع میں دمہ اور حالت نصبی اور جری میں فتح یعنی زبر بغیر تنوین کے پڑھا جائے یعنی یہ وہ اسم ہوگا جو مرفوع سنگل پیش کے ساتھ ہوگا اور منصوب اور مجرور سنگل زبر کے ساتھ ہوگا سنگل میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تنوین نہیں آئے گی غیر منصرف پر اچھی طرح نوٹ کر لی جائے گا عمر کا لفظ جو ہے وہ ایک غیر منصرف اسم ہے تو عمر مرفوع آئے گا تو ہم کہیں گے عمرو عمر منصوب آئے گا تو ہم کہیں گے عمرہ عمر مجرور آئے گا تو ہم کہیں گے عمرہ تو تینوں ایکزمپلز میں دیکھ لیں جا عمرو یہاں پر مرفوع ہے جا عا کا فائل بن کر رائی تو عمرہ یہاں پر منصوب ہے رائی تو کیلئے مفول بھی بن کر کل تو لی عمرہ عمرہ یہاں پر عمر کا لفظ جو ہے یہ مجرور ہے لام جارہ کی وجہ سے لیکن مجرور بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبر کے ساتھ ہی استعمال ہو رہا ہے امید ہے بات ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو گئی ہوگی چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف اگلا پوائنٹ ہے کہ اسمائے مبنیاں بہت کم ہیں کہہ رہے ہیں کہ مبنی اسمائے جو ہیں بہت کم ہیں اور ان کی اقسام درزیل ہیں نمبر ایک زمائر زمائر گرامر والوں کے نزدیک مبنی ہوتے ہیں اور ریفرنس کے لیے انہوں نے سبق نمبر لکھتی ہیں اسمائے الاشارتی یہ بھی مبنی ہوتے ہیں اسمائے الاستفہامی یہ بھی مبنی ہے اسمائے الموصولتی یہ بھی مبنی ہے اسمائے شرطی یہ بھی مبنی ہے اب اس میں آپ کو جو ہمارے کورس کے حوالے سے ڈیفرنس ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے ہم نے زمائر کو بالکل پڑھا لیکن مبنی کے طور پہ نہیں پڑھا اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ رفع والے زمائر الگ ہیں نصف والے زمائر الگ ہیں اور جر والے جو ہیں وہ الگ ہیں بلکہ نصف اور جر والے سیم ہیں تو ہم نے اس طریقے سے پڑھا تھا اور یہ زمائر کو بھی مبنی قرار دیتے ہیں اسمائے اشارہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ صرف واحد اور جمعہ کے اسمائے اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہیں تو مسنہ کے مبنی نہیں ہے تو ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ آگے امید ہے یہ دے دیں گے چھٹی قسم جو ہے مبنی اسما کی وہ کہہ رہا ہے کہ آداد مرکبہ یعنی آہدہ اشرا سے تس آتہ اشرا تک یعنی گیارہ سے لے کے انیس تک جو آداد ہیں جنہیں ہم مرکب آداد کہتے ہیں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں یعنی ان کے دونوں جز جو ہیں وہ مبنی ہیں اور اس میں بھی سوائے بارہ میں ہم جانتے ہیں کہ جو پہلا جز ہے نا اثنا اور اثنا تا وہ مبنی نہیں ہے ساتھویں کیٹاگری اسماع القناعہ پہلا ہے کم کم جو ہے یہ کتنے بہتیرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کائین یہ بھی کئی اور بہتیرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کذا اتنا یا ایسا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے کئیتا و زیتا یہ ایسا ایسا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے آٹھویں کیٹہ گریہ ہے جی اسماع سوٹی آواز کے اسماع آواز کے نام جیسے غاک غاک بخ یعنی یہ جو غاک غاک ہے یہ کوئے کی آواز ہے اور بخ جو ہے یہ اونٹ کو بٹھانے کی آواز ہے نوی کیٹہ گریہ جی اسماع الافعالی جو فیل نہیں ہیں یعنی ایسے اسماع جو فیل نہیں ہیں مگر فیل کے معنی میں ہوتے ہیں جیسے ہی ہاتہ ہی ہاتہ کے معنی ہیں دور ہوا اب یہ ہی ہاتہ جو ہے یہ اسم ہے یہ اسم کہلائے گا لیکن اس کے معنی فیل کے کیا جائیں گے اور فیل بھی فیل ماضی کے جیسے دور ہوا دسویں کیٹہ گریہ جی فعالی فعالی کا وزن جو عورتوں کا نام ہو یا صفت ہو یا فیل امر کے معنی بتلائے جیسے ہزامی عورت کا نام ہے فساقی اب یہ سارے مبنی ہیں یہ زیر کے ساتھ مبنی ہیں یہ فعالی ہزامی عورت کا نام فساقی فاسقہ یہ صفت ہے اور ہزاری بمانہ احضر یعنی یہ فیل امر ہے تو بہت اہم انفرمیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے سبق میں تنبی نمبر ایک دے رہے ہیں کہ اس میں اشارہ اور اس میں موصول کا جو تصنیہ ہے وہ مورب ہوتا ہے وہی جو میں نے بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی وہ انہوں نے تنبیہ کے طور پر دے دی ہا زانی ہا زینی زانی کا زینی کا اللہ زانی اللہ زینی اسی طرح اللہ تانی اللہ تینی اب ایک ہیڈنگ آ رہی ہے جی تیسا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ غیر منصرف کی قسمیں اور ان کی شناخت کی طریقے کیا کیا ہیں اس میں پہلا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ اس میں علم اس وقت غیر منصرف ہوتا ہے جبکہ وہ پوائنٹ نمبر ون مونس ہو مگر شرط یہ ہے کہ تین حرفی سے زائد ہو یعنی تین حرف سے اس کے زائد روح ہو یا اگر تین حرف پر بھی مشتمل ہے تو متحرک الوسط ہو یعنی درمیان والا حرف متحرک ہو کلیر ہو گیا اب ہم جانتے ہیں کہ فاطمہ مونس نام ہے اور تین حرف سے زائد ہے تو ہم اس کو غیر منصرف پڑھیں گے اور یہ علم ہے زین میں لکھئے گا اس طرح زینب جو ہے یہ تین حرف سے زائد ہے تو اسے ہم غیر منصرف پڑھیں گے اس طرح سکر کا لفظ جو ہے دوزخ کے لئے استعمال ہوتا ہے اب یہ سکر جو ہے یہ مونس ہے صحیح ہے اور علم ہے جہنم کا نام ہے تو علم مونس ہو تو غیر منصرف ہوگا لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ تین حرف سے زائد ہو تو سکر کے تین حرف سے زائد حرف نہیں ہے تین حرف ہی ہیں لیکن ساتھ ایک شرط جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تین حرف ہیں تو درمیان والا حرف جو ہے وہ حرکت والا ہونا چاہیے تو سکر میں قاف درمیان والا حرف متحرک ہے زبر کے ساتھ آیا تو اس کو ہم غیر منصرف ہی کہیں گے اس کے بعد علم کے غیر منصرف ہونے کی دوسری صورت پہلے بتائی تھی علم یا تو مونس ہو اور پھر مونس میں کوئی شرائط لگ گئی اب دوسری صورت علم یا تو عجمی ہو یعنی عجمی سے مراد ہے غیر عربی ہو اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ تین حرفی سے زائد ہو جیسے ادریس ابراہیم اسحاق داوود یوسف کلیر ہو گیا تو یہ سارے غیر عربی نام ہیں تو چونکہ علم ہیں اور علم غیر عربی ہوگا تو وہ غیر منصرف ہوگا شرط یہ ہے کہ اس کے حرف بھی تین سے زائد ہو اس لئے آپ دیکھیں گے کہ نوح ہود لوت یہ تین حرفی ہیں اس لئے منصرف ہیں غیر منصرف نہیں ہیں عجمی علم اگر تین حرفی ہی ہو لیکن اس کا درمیان والا حرف متحرک ہو تو بھی غیر منصرف ہوگا جیسے شطر ایک کلے کا نام ہے تو وہ غیر منصرف قرار دیا جائے گا یا پھر علم جو ہے وہ غیر عربی موننس ہو جیسے مصر جو کہ ایک ملک کا نام ہے تو یہ علم بھی ہے غیر عربی بھی ہے اور موننس بھی ہے اس لئے غیر منصرف ہے تین حرفی ہے لیکن جو ہے وہ اس میں تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ یہ غیر عربی ہے علم ہے اور موننس ہے آگے بتا رہے ہیں مگر ہند میں اختلاف ہے تو ہند جو ہے یہ موننس ہے اس کے بارے میں جو ہے اختلاف ہے کئیوں نے اس کو غیر منصرف بھی پڑھا ہے اور کئیوں نے اس کو منصرف بھی پڑھا ہے بہرحال جیم جوز بتا رہے ہیں کہ یا وہ اسم علم ایسا مرکب ہو یہ علم کے ساتھ بتا رہے ہیں ذہن میں رکھیے گا یا وہ اسم علم ایسا مرکب ہو جو مل جل کر ایک لفظہ بن گیا ہو جیسے بالا بکہ بالا بکہ ایکچلی ایک مرکب ہے جو کہ بال جو کہ ایک بت کا نام ہے اور بک ایک بادشاہ کا نام ہے ان کو ملا کر ایک شہر کا نام بن گیا بالا بکہ ایسے مرکب کو بتا رہے ہیں کہ مرکب مزجی یا امتزاجی کہتے ہیں دال جز ہے یا ایسا اسم ہو یعنی علم ایسا اسم ہو جس کے آخر میں علف و نون زائد ہو یعنی علم ہو اور ایسا اسم ہو جس کے آخر میں علف و نون زائد ہو جیسے عثمان اگلا پوائنٹ یا فیل کا ہم وزن ہو علم ہو فیل کا ہم وزن ہو جیسے احمد یزید یعنی احمد افعلو کے وزن پہ ہے اور یزید زادہ یزید اس وزن پہ ہے یبیو کے وزن پہ ہے تو یہ بھی غیر مرصف کرا دی جائیں گے اگلا جز یا وہ اسم علم فوالو کے وزن پہ ہو فوالو کا وزن جیسے امرو زفرو اس وزن پہ بہت کم الفاظ آتے ہیں تنبیہ نمبر دو دے رہے ہیں کہ بعض اسمائے صفت کی جمع بھی فوالو کے وزن پہ آتی ہے اور غیر مرصف ہوتی ہے جیسے اخرو یہ جمع ہے اخرا کی اخرا کہتے ہیں دوسری یعنی آخر کی مونس ہے اخرا اور اخرا کی جمع ہے اخر جمعو جمع ہے جمعاؤ کی جمعاؤ کے معنی ہے سب اکٹھا لیکن اس میں تفضیل کی مونس جو فوالو کے وزن پہ آتی ہے وہ منصرف ہوا کرتی ہے اس میں تفضیل میں جو مونس ہے نا فولا کے وزن پر اس کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے فوال وہ بھی وزن یہی ہے لیکن وہ منصرف ہوتی ہے ذہن میں رکھے جیسے اکبر کی مونس کبرا ہے تو کبرا کی جمع ہے کبر تو وہ کبرا رن پڑیں گے اسے خیر منصرف نہیں پڑیں گے اس طرح اسخر کی مونس صغرہ اور صغرہ کی جمع صغر دوسرا پائنٹ دے رہا ہے کہ اس میں صفت اس وقت خیر منصرف ہوتا ہے جبکہ وہ یعنی پہلا پائنٹ انہ نے دیا تھا کہ اس میں علم اس وقت غیر منصرف ہوتا ہے جبکہ وہ کیا کیا ہو وہ انہوں نے بتا دیا اب بتا رہے ہیں کہ اس میں صفت جو ہے یہ غیر منصرف ہوتا ہے اس وقت فعلانہ تن کے وزن پر نہ آیا ہو جیسے سکران اب سکران جو ہے فعلان کے وزن پر ہے سکران کے معنی ہوتے ہیں نشے میں مست یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس کی جو مونس ہے وہ سکرانہ تن نہیں آتی اتو شان پیاسے کے لئے لفظ استعمال ہوتی ہے اور یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ اس کی مونس جو ہے وہ اتشانہ تن کے وزن پر نہیں آتی بلکہ دونوں کی مونس جو ہے یعنی سکران کی مونس سکرا اور اتشان کی مونس اتشا ہے اچھا یہی وجہ ہے کہ ندمان منصرف ہے کیونکہ اس کی مونس جو ہے وہ ندمانہ تو ناتی ہے اب ندمان بھی فالان کی وزن پر ہے صحیح ہے اس کے معنی ہوتے ہیں نادم شرمندہ لیکن ندمان کی مونس جو ہے ہونا وہ فالانہ تو ان کے وزن پر آتی ہے یعنی ندمانہ تو ناتی ہے اس لیے اب ندمان کو ہم منصرف پڑھیں گے اس میں صفت اور کس وقت خیر منصرف ہوتا ہے نمبر دو جب وہ افعلو کے وزن پر ہو سیخہ صفت کا ہو اور افعلو کا وزن ہو جیسے احمرو احسنو ابکمو کلیر ہو گیا اس میں صفت ایسا اس مدد جس میں عدد کے معنی دھرائے جاتے ہو تو بھی خیر منصرف ہوگا جیسے ایک ایک اب اس میں عدد کے معنی دھرائے جا رہے ہیں نا ایک کی عربی ہوتی ہے واحد اب آپ ایک ایک کہیں تو آپ نے عدد کے معنی کو دھرائے یعنی ایک ایک واحد واحد کے معنی میں تو اس کے لیے لفظ بنے گا جی احاد یا موحد ان کے معنی بھی ایک ایک ہیں تو یہ غیر منصرف ہوگا صحیح اسی طرح سنا او دو دو مسنا دو دو اسی طرح اشارو اور ماشرو تک یعنی دس تک تیسا پوائنٹ دے رہے ہیں جب کسی اسم یا صفت کے آخر میں علف ممدودہ یعنی علف سے پہلے زبر اور بعد میں حمزہ زائد آئے تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے خواہ و لفظ مفردو جیسے اسماعو عورت کا نام ہے حسناعو بڑی خوبصورت عورت ایک علم ہو گیا ایک صفت ہو گی ہم راؤ یہ بھی صفت ہے خواہ و لفظ جمع ہو جیسے علماؤ انبیاؤ یعنی کسی بھی اسم یا صفت کے آخر میں علف ممدودہ آ جائے اور علف ممدودہ کیسے کہتے ہیں یعنی علف سے پہلے زبر ہو اور بعد میں حمزہ ہو تو علف سے پہلے زبر ہی ہوتی ہے جیسے ہمیں رکھی گا پس یہ ہے کہ علف کے بعد حمزہ ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے چاہے وہ لفظ مفرد یعنی واحد ہو جو پیچھے گزر آیا یہ ہے اسمان اسم کی جمع یہ منصرف ہے کیونکہ اس کا حمزہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں زائد نہیں ہے بلکہ یہ واو سے بدلا ہوا ہے اس لیے کہ اسم ان اصل میں سمون ہے مگر لفظ اشیاء شیعن کی جمع کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ غیر منصرف ہے اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ حمزہ اصلیہ ہوتے ہوئے بھی غیر منصرف استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی ٹیل پھر علماء لکھتے ہیں کہ اس کی اصل کچھ اور ہے چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ وہ جمع جو فعالیلو ایک فعالیلو دو افائلو تین افائلو چار مفائلو پانچ مفائلو چھے تفائلو سات یا فوائلو آٹھ یہ آٹھ اوزانیں ان وزن پہ اگر جمع آتی ہے تو وہ بھی خیر منصرف ہوگی جیسے دراہمو دنا نیرو اکابرو اکازیبو اکازیب جو ہے یہ جمع کس کی ہے اکزوبتن اکزوبہ کے معنی ہوتے ہیں جھوٹی بات باقی آپ کو پتا ہے دراہمو جو ہے درہم کی جمع ہے دنا نیرو دینار کی جمع ہے اکابرو اکبر کی جمع ہے مساجدو مسجد کی جمع ہے مسابیہ مسباح کی جمع ہے تماثیلو تمثال کی جمع ہے اور تمثال کے معنی ہیں مورت دوائرو دائرہ کی جمع ہے اگر ان اوزان میں تائے مربوطہ لگی ہو تو وہ لفظ منصرف ہوگا وزن یہی ہے لیکن ان کے آخر میں تائے مربوطہ ہو تو پھر اسے غیر منصرف کی بجائے منصرف پڑا جائے گا جیسے اساتزہ حنابلہ اساتزہ استاز کی جمع ہے اور حنابلہ ہمبلی کی جمع ہے مزید اہم پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ جمع کے مذکورہ سب اوزان سیغہ منتحل جمع یعنی انتہائی جمع کا سیغہ کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی اور جمع مقصر نہیں بن سکتی اگرچہ جمع سالم بن سکتی ہے یعنی اکابر اکبر کی جمع ہے اب اکابر کی آگے جمع مقصر نہیں بن سکتی لیکن اکابر کی جمع اکابرونہ سالم بن سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بھی بتا رہے ہیں کہ شازو نادر اگلا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ تم نے ابھی پڑھا ہے کہ اسم غیر منصرف کو حالت جری میں کسرہ نہیں دیا جاتا بلکہ فتح دیا جاتا ہے اب یہ بھی سمجھ لو کہ اسم غیر منصرف پر جب لام تعریف داخل ہو اسم غیر منصرف پر جب لام تعریف داخل ہو لام تعریف اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں لام تعریف جب غیر منصرف اسم پر آپ لام تعریف داخل کریں گے یعنی الف لام داخل کریں گے ایک صورت یا وہ مضاف واقع ہو رہا ہو غیر منصرف اسم مضاف واقع ہو رہا ہو اب وہ خیر مضاف جب حالت جری میں ہوگا تو پھر اسے حالت جری میں کسرا دیا جائے گا اچھی طرح اس بات کو نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اسے پھر حالت جری میں کسرا دیا جائے گا جیسے فی مدارسی مصرہ مصر کے مدارس میں اب یہاں پر مدارس کا اسم جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ غیر مضاف ہے لیکن مضاف استعمال ہو رہا ہے اور مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فی کی وجہ سے مجرور بھی ہے تو اب اسے مجرور فارم میں کسرا دیا جائے گا اسی طرح ومساجدیہ مقامن لِلْاغْنِيَائِ وَالْفُقَرَائِ وَالْعَبِيَدِ وَالْأَسْوَدِي تو اب یہ جو رنگین اسمہ ہیں رنگین اسمہ سے مراد ہے یعنی مدارس مساجد اغنیہ فقراء عبید اور اسود ان پر علی افلام داخل ہوا ہے یہاں پر تو یہ جر میں زیر قبول کر رہے ہیں یعنی یہ والے جو ہے یہ جر میں زیر قبول کر رہے ہیں کیونکہ ان پر علی افلام داخل ہوا ہے اور جو اوپر تھے دو مدارس اور مساجد یہ مضاف ہونے کی وجہ سے حالت جر میں زیر قبول کر رہے تھے تو امید کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آگے بتا رہے ہیں کہ اسی طرح کسی اسم علم غیر منصرف کو اگر ہم نقرہ سمجھ لیں جیسے ایک اسم علم عثمان ہے اس کو ہم نقرہ سمجھ لیں ہم کہیں جی کوئی عثمان تو اس پر تنوین اور جر پڑھ سکتے ہیں جیسے رائیتو عثمانن میں نے کسی ایک عثمان کو دیکھا اب یہ عثمان ایک اسم علم ہے غیر منصرف ہے لیکن ہم اسے نقرہ کے معنی میں لے رہے ہیں یعنی کوئی ایک عثمان تو پھر اس پر ہم تنوین بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس پر حالت جرم زیر بھی لاسکتے ہیں اگلا پوائنٹ دے رہے ہیں جی کہ غیر منصرف کے تصنیہ اور جمع سالم کا اعراب بلکل منصرف کی مانند ہوگا غیر منصرف اسماق کا جب مسنہ بنائیں گے یا جمع سالم بنائیں گے تو اعراب بلکل اسی طرح ہوگا جس طرح منصرف اسم کا آتا ہے یعنی کیسے آتا ہے آنی کے آواز کے ساتھ مسنہ ہوتا ہے اور اونہ کی آواز کے ساتھ جمع سالم ہوتی ہے تو احمر کا مسنہ احمرانی احمرینی یعنی مرفوع احمرانی ہوگا اور منصوب اور مجرور احمرینی اور جمع جو ہے سالم وہ احمرونہ مرفوع اور احمرینہ منصوب اور مجرور ہوگی تمی نمبر چار دے رہے ہیں کہ ہم نے غیر منصرف کی فہمائش ایک جدید اور آسان طریق سے کی ہے نحف کی قدیم کتابوں میں اس کا ذکر دوسرے طریقے سے کیا گیا ہے جو کسی قدر مشکل ہے پھر بھی مولیو دستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے صاف کر کے یہاں لکھ دیتے ہیں تاکہ نحف کی دوسری کتابیں پڑھتے ہیں وقت تمہیں پریشانی نہ ہو یعنی نحف کی قدیم کتابوں میں جس طرح غیر منصف کو ذکر کیا جاتا ہے وہ بتا رہے ہیں اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جس لفظ میں زیل کے اسباب میں سے دو سبب پائے جائیں وہ غیر منصف ہوتا ہے یہ اسباب جو ہیں اسباب منع و صرف کہہ لاتے ہیں نو اسباب گرامر والے لکھتے ہیں انہوں نے درس ذکر کی ہیں نمبر ایک علمیت یعنی علم ہونا یہ ایک سبب ہے دوسرا ہے صفت تیسرا ہے تانیس چوتھا ہے وزن الفیل پانچوہ ہے عدل چھٹا ہے الف نون زائدہ جبکہ ساتوہ ہے اجمع یعنی غیر عربی ہونا اور آٹھوہ ہے ترکیب مزجی اور نوہ ہے علف ممدودہ زائدہ اور دسوہ ہے جمع منتحل جمع تو یہ دس سبب انہوں نے ذکر کی ہیں جی اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ سمجلوں کے مذکورہ اسباب میں عدل سے مراد کسی لفظ کا اصلی صورت سے پلٹ کر دوسری صورت اختیار کر لینا ہے عدل سے مراد کیا ہے کسی لفظ کا اصلی صورت سے پلٹ کر دوسری صورت اختیار کر لینا اور اس کی پھر دو قسمیں ذکر کر رہے ہیں پہلی ہے جی عدل حقیقی اور دوسری ہے عدل تقدیری یعنی فرضی جس اس میں صورت پلٹنے کا کوئی کرینہ قیاس پایا جائے اس میں عدل حقیقی ہوگا اب یہ بات کیا اس کو سمجھ لیجئے جیسے وہ کہہ رہے ہیں یہ سلاسو کا لفظ ہے جو کہ تین تین کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں ایک سبب تو وصفیت ہے جبکہ دوسرا سبب عدل ہے چونکہ اس کے معنی سے قیاس اور کرینہ پایا جاتا ہے کہ اصل میں سلاسطن سلاسطن ہوگا اور اب مادول ہو کر سلاسو بن گیا ہے اس لیے اس میں عدل حقیقی کہا جائے گا یعنی جب علماء نے غور کیا کہ یہ سلاس کا لفظ جو ہے یہ عرب غیر منصف استعمال کرتا ہے انہوں نے اس میں وجوہات جانے کی کوشش کی تو انہیں ایک سبب تو مل گیا غیر منصف ہونے کا کہ یہ صفت ہے اور دوسرا سبب نہ ملا تو انہوں نے دوسرا سبب جو ہے وہ عدل بنا لیا کہ یہ اصل میں اس کے معنی انہوں نے دیکھے کیا تھے اس کے معنی تھے جی تین تین تو انہوں نے کہا کہ اچھا اصل میں یہ سلاساتن سلاساتن ہوگا اور اس سے پھر یہ سلاسو بن گیا تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ عدل حقیقی ہے اس لیے کہ اس کے معنی سے قیاس اور کرینہ پایا جا رہا ہے یعنی ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے اس کو عدل حقیقی کہا جاتا ہے اور جن اسموں میں معدول ہونے کا کرینہ موجود نہ ہو ان میں عدل تقدیری کہا جائے گا جیسے عمرو زفرو وغیرہ غیر منصرف ہیں لیکن ان میں علمیت کے سوا اور کوئی سبب نہیں پایا جاتا تو فرض کر لیا گیا کہ یہ دراصل عمر جو تھا یہ عامرن اور زفر جو ہے یہ زافرن ہوں گے اور اب عمر اور زفر کی صورت اختیار کر لی تو یہ فرض کر لیا تو ان میں عدل جو ہے وہ فرضی یعنی تقدیری کہلائے گا دوسری بات بتا رہا ہے کہ دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ علمیت کے ساتھ وصفیت جمع نہیں ہو سکتی یعنی دو سبب جو جمع ہو سکتے ہیں ان میں علمیت اور وصفیت یہ دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے اگر کسی اس میں صفت کو علم بنا دیا جائے تو پھر وصفیت باقی نہیں رہے گی جیسے حامد ایک اس میں صفت ہے کیونکہ اس میں فائل ہے جب وہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو اب وہ صرف اس میں علم رہ جائے گا اس لیے اسے غیر منصرف نہیں کہا جائے گا اچھی طرح بات یہ نوٹ کر لیجئے گا مزید بتا رہے ہیں کہ تیسرے یہ بھی یاد رکھو کہ عربی کا اس میں صفت نہ عجمی ہو سکتا ہے نہ مرکب امتزاجی یعنی عربی کا جو اس میں صفت ہے نہ وہ عجمی ہوگا اور نہ ہی مرکب امتزاجی چوتھے یہ یاد رکھو کہ علم ممدودہ زائدہ اور سیہہ منتحل جمع یہ ایسے سبب ہیں ان میں سے ایک ہی سبب کسی اسم کو غیر منصرف بنانے کے لیے کافی ہے یعنی ان دس اسباب میں سے جو انہوں نے ذکر کی ان میں سے دو سبب ایسے ہیں جو کہ کسی اسم کو غیر منصرف بنانے کے لیے اکیلے ہی کافی ہیں وہ دو سبب کون کون سے ہیں ایک سبب ہے جی سیہہ منتحل جمع کا اور دوسرا علم ممدودہ زائدہ اب علم ممدودہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ مونس اسم کے آخر میں بھی آتا ہے اور جمع مذکر اسمہ کے آخر میں بھی آتا ہے تو یہ دو سبب انہوں نے بتا دی ہے کہ یہ وہ سبب ہیں جو دو کے قائم مقام ہیں یعنی ان میں سے ہر ایک دو کے قائم مقام ہیں تو اگر کسی لفظ میں یہی ایک سبب آیا جائے گا تو یہ قائم مقام دو کے ہوگا اور وہ اسم غیر منصرف قرار دیا جائے گا جیسے سہرا بڑا میدان اسمِ علم ممدودہ رہے ہیں علماء علم ممدودہ رہے ہیں مساجد سیہہ منتحل جمع کا ہے کنار دیلو سیہہ منتحل جمع کا ہے تو یہ ایک ہی سبب جو ہے وہ کافی ہے غیر منصرف کے لیے اچھا تو اب علمیت کے ساتھ نمبر تین سے آٹھ تک کوئی ایک سبب جمع ہو جائے تو وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا یعنی علمیت کے ساتھ تین سے لے کے آٹھ تک یہ تین سے لے کے آٹھ تک کونسے ہیں یہ ذرا نظر ڈالی جیے جی تین تانیس سے لے کے ترقیبِ مسجد ہے علم کے ساتھ تانیس جمع ہو گئی علم کے ساتھ وزن الفیل جمع ہو گیا علم کے ساتھ عدل جمع ہو گیا علم کے ساتھ علم زائدہ جمع ہو گیا علم کے ساتھ اجمع یعنی غیر عربی ہونا جمع ہو گیا اور علم کے ساتھ ترقیبِ مسجد جمع ہو گیا تو اب یہ غیر منصرف ہو جائے گا جیسے فاطمہ علم کے ساتھ تانیس جمع ہو گیا احمد علم کے ساتھ وزن فیل جمع ہو گیا عمر علم کے ساتھ عدل جمع ہو گیا عثمان علم کے ساتھ علم زائدہ جمع ہو گیا ابراہیم علم کے ساتھ اجمع جمع ہو گیا اور بالا بکہ علم کے ساتھ ترکیبِ مسجی جمع ہو گئی اور صفت کے ساتھ نمبر تین سے چھتا کوئی سبب جمع ہو جائے تو اسم غیر منصرف ہو جائے گا لیکن اس وقت تائے تانیس میں تائے تانیس گولتا کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یعنی تائے مربوطہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ علیہ مقصورہ یا ممدودہ کا اعتبار ہوگا جیسے حسنہ یا حسنہ میں صفت اور تانیس ہے احمر میں صفت اور وزن الفعل ہے سلاسو یا مسلسو میں صفت اور عدل ہے اور اتشان میں صفت اور علف نون زائدہ تان ہے یعنی زائدہ تان سے مراد ہے کہ دو زائد ہیں اب چھڑے نمبر پہ یہ مثالیں دے رہے ہیں ام سلطن کچھ مثالیں لِلْأَسْمَائِلْغَيْرِ الْمُنْصَرِفَتِ پہلی کہتا ہے گا جی لِلْعَلَمِ الْمُونَثِ سُعَادھ نام مونس مکہ علم مونس حمزہ علم مونس خدیجہ علم مونس دوسری کہتا گری ہے لِلْعَلَمِ الْعَجْمِيْرِ یعنی علم کے ساتھ اجمع آدم اسماعیل یعقوب یونس تیسری علم کے ساتھ مرکب قاضی خان محمد خان تو قاضی خانو محمد خانو مادی کربو ارد شیرو چوتھی کٹ اگری علم کے ساتھ وزن فیل شمرہ فعلا کے وزن پہ ہے شمر اشہبو افلو کے وزن پر یالہ یشکرو یفعلو کے وزن پر یہ سب خاص نام ہیں یعنی علم کے ساتھ وزن فیل اکٹھے ہو رہے ہیں یعنی فول کا وزن جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ غیر منصرف کا وزن ہے جیسے ہم نے عدل کا نام دیا تھا نا یہ وہ کٹ اگری آجائے گی جیسے مزرو قبیلے کا نام ہے حبلو ایک بد کا نام ہے اور زفرو جو ہے ایک شاعر کا نام چھتی کٹ اگری ہے علم علف اور نون کے ساتھ افان حسان شابان رمضان یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ منصرف ہوں گے کیونکہ علم ہیں اور علف نون ان کے ساتھ زائد لگا ہوا ہے ساتھویں کٹ اگری جو ہے وہ صفت کا بستعمال ہے علف نون کے ساتھ شب آن شکم سیر مل آن بھرا ہوا ریان سیراب غضبان غضب آلود تو یہ سب کے سب بھی غیر منصرف ہیں صفت وزن فعل کے ساتھ آزم اکثر اکبر آرز نویں کٹ اگری لِلْعَدَلِ مُقَرَّرِ یعنی یہ بھی صفت کا استعمال ہے اور عدل کے ساتھ ہے یعنی رُبَعُ خُمَاسُ مَرْبَعُ مَخْمَسُ مَخْمَس پانچ پانچ کیلئے استعمال ہوتے ہیں دسویں کٹ اگری ہے لَمَّا فِيْهِ الْعَلِفُ الْمَمْدُودَةُ زَائِدَةُ ہمراعُ سہراؤ آشوراؤ خنساؤ اور گیارمی کٹ اگری لِسِغَتِ الْمُنْتَحَلْ جُمُعِ جیسے مسائلو یہ جمع ہے مسئلہ کی منابرو یہ جمع ہے ممبر کی تواریخو یہ جمع تاریخ کی کنادیلو کندیل کی جمع مساکینو مسکین کی جمع اور قوائدو قائدہ کی جمع تو یہاں تک ہم نے غیر منصف حسما کو کچھ سمجھ لیا ہے سبق لمبا ہو جائے گا یہی پر اختتام کرتے ہیں اور اس سبق کے دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ سلسلہ الفاظ سے اس سبق کو جاری کریں گے تو خلاصہ کلام یہ تھا کہ اس سبق میں ہمیں عراب العسم کے بارے میں بتایا گیا کہ عراب کے ادبار سے عسم تین طرح کا ہوگا یا تو وہ مبنی ہوگا یا مورب منصرف ہوگا یا مورب غیر منصرف ہوگا مبنی انہوں نے کہا کہ جو تینوں عرابی حالتوں میں ایک جیسا رہے گا اس کا آخر نہیں بدلے گا جیسے ہا اولائی ہا اولائی ہا اولائی اور اس کی کچھ کیٹیگریز بتائیں کہ کون کونزی کیٹیگریز جو ہیں وہ مبنی ہوتی ہیں مورب منصرف کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ تینوں حالتوں میں چینج ہوگا اور تنوین کے ساتھ اس کی رفعہ نصب اور جر آئے گی یعنی رفعہ میں دو پیش نصب میں دو زبر اور جر میں دو زیر پھر اصل ٹاپک جس پہ یہ سبق جو ہے وہ مزید آگے چلا وہ تھا مورب غیر منصرف کا کہ کوئی اسم جو ہے وہ سنگل حرکت کے ساتھ استعمال ہوگا اور تین حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرے گا رفعہ پیش کے ساتھ سنگل پیش کے ساتھ اور نصب جو ہے وہ سنگل زبر کے ساتھ اور جر بھی سنگل زبر کے ساتھ لیکن ساتھی یہ بتایا کہ دو صورتوں میں غیر منصرف مجرور فارم میں زیر قبول کر لے گا جب وہ مضاف ہو یا اس پر الیفلام داخل ہوا ہو پھر بتایا کہ غیر منصرف اسم کس کی صورت میں ہو سکتا ہے تو اسباب منع و صرف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ دس اسباب انہوں نے ذکر کیے کہ وہ ایسے ہیں کہ ان میں سے اگر دو سبب کسی اسم میں پائے جائیں گے تو وہ غیر منصرف ہوگا اور ان دس اسباب میں سے دو سبب ہی ایسے ہیں جو جن میں سے ہر ایک سبب جو ہے وہ کائے مقام دو اسباب کے ہے باقی تفصیل انشاءاللہ آپ خود پڑھ لیں گے تو لیکچر کے لمبا ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو یہی پر ختم کر دیا ہے انشاءاللہ ستاونوے سبق کے دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ اگرے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفروکا و توبو الیک موسیقی